بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج آپ کو یورپ کی ایک کنٹری رومینیا کے بارے میں رومینیا کا ویزا ورک اور ٹمپریری ریزیڈنس اس کے حوالے سے کچھ اہم جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھی بات یہ ہے کہ فرز جون دوہزار اکیس ٹو تھاوزان ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے رومینیا کے ویزے ورک پرمیٹ ورک ویزاز اور سکی ٹی آر سی وغیرہ کا پروسس شروع ہو چکا ہے جو کہ کافی عرصے سے موتل تھا تو اب وہ لوگ جو انڈیا پاکستان یو اے ای اومان کسی بھی کنٹری سے اگر یورپ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ٹوریزم کے حوالے سے ٹریول ہسٹری بنانے کے حوالے سے یا بعض لوگ وہاں پہ لانگ ٹرم ریزیڈنسی بھی چاہتے ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ انہیں پھر یورپ میں آگے جو دوسری کنٹریز ہیں ان میں انٹری مل جاتی ہے دوسرا اس کا ریزن جو رومینیا کا ویزا یا ورک پرمیٹ یا ماں کی ریزیڈنس کا وہ یہ ہے کہ یہ بہت جلد جو شنگن زون ہیں اس میں شامل ہونے والا ہے تو یہ بہت ہی پاور فل کنٹری ہو جائے گا گو کہ ابھی وہاں یہ بہت زیادہ اس کی ایکانومی سٹرانگ نہیں ہے رومینیا کی اور زیادہ جو رومینین ہیں وہ یورپ کے امیر ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یہی بجاہ ہے کہ خود ان کے اپنے ملک میں اسکل شارٹیج ہو گئی ہے اب ظاہر ہے جب بڑی تعداد میں لوگ ان ہمیر یورپی ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں سے ریوینیو بھی بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے رومینیا کی جو ایکانومی ہے وہ کافی دادہ اسٹیبل ہوئی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے میرے ویورز ہیں انہوں نے پوچھاتا کہ یہ بتائیں کہ ہم رومینیا کیسے جائیں رومینیا کا ویزا ہم کیسے لے سکتے ہیں اگر ہم وہاں کام کرنا چاہیں تو ورک پرمیٹ اس کا کیسے ملتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے وہاں کی ریزرینسی وغیرہ کی تو انہی تمام چیزوں کے حوالے سے کچھ ضروری انفرمیشن ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کا ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو سب سے پہلی چیز دیکھیں اگر آپ کا پرپس چاہے ٹورزم ہے یعنی یورپ آپ بہت کم پیسوں میں گھومنا چاہتے ہیں یا آپ وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ رومینیا کی کرنسی بھی جو وہاں زہادر چلتی ہے وہ یورو ہی چلتا ہے تو ان مقاسد کے لیے آسان یا شارٹ کٹ کیا ہے تو ایسے دوستوں کو میں بتاؤں دیکھیں اگر آپ کسی کے تھرو جاتے ہیں ان میں کچھ تو صحیح ہوتے ہیں وہاں جا کے آپ کو جوب بھی مل جاتی ہے لیکن زہادر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں سے وہاں گئیں کہہ کے کچھ لے کے گئیں لوگ اور اس کے بعد وہاں کام ان سے دس سے بارہ گھنٹے پھر سیلریز جو بتائے گئیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہی ہیں تو انہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو اگر آپ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں چاہے آپ کا پرپس کچھ بھی ہو چاہے آپ وہاں کوئی بزنس کریں چاہے وہاں کام کریں یا خالی ٹوریزم کریں جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے سب سے آسان راستہ ہے اس کا ٹوریس ویزا اس کی جو ریکوئرمنٹ ہیں وہ کافی زیادہ آسان ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کسی بھی کنٹری سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا جو ویزا اپلیکویشن فارم ہے کچھ کنٹریز کے لیے وہ آن لائن ہے یعنی رومینیا کا ای ویزا ہے کچھ لوگوں کو جو پیپر فارم ہے وہی فلپ کر کے اور پھر ایم بیسی میں سبمیٹ کرانا پڑتا ہے فرس جون سے رومینیا کے تمام کٹیگری کے چاہے وہ ورک ویزا ہو وزیٹرز ویزا ہو یا ٹمپری ریزیڈنس بغیرہ ہو وزیٹرز ویزا ہو یہ تمام کٹیگری کے ویزات ان کے آپریشن شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے فارم اس کا فلپ کرنا ہے اس کے علاوہ دو آپ کی وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس میں پکچرز لگیں گی خاص خاص جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یورپ کے لیے یا اس ویزا کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ کتنا ہونا چاہیے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ زہا تر لوگ اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تو آپ کا ویزا گرانٹ نہیں ہوتا اگر ویزا آپ کا گرانٹ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو ایمگریشن کیر کرنے ہی پاتے ہیں تو یورپین کنٹریز میں کئی جگہ سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کسی طرح چلے بھی جاتے لیکن پھر واپس آیا جاتے ہیں تو یہ چھوٹی سی بات ہے اس کو آپ بالکل نوٹ کر لیں اگر آپ نے جانا ہے یورپ یہ کسی بھی کنٹری دیکھیں رومینیا کے لیے جو ٹورسٹ کا ایک دن کا افیشل اسٹیمیٹ ہے وہ ہے فیفٹی یورو مثال کے طور پر اگر آپ نے وہاں پندرہ دن رہنا ہے یا بیس دن رہنا ہے تو آپ کے پاس ففٹی یورو کے حساب سے پر ڈے کے حساب سے آپ کے پاس اماؤنٹ ہونا چاہیے ایک یہ اماؤنٹ آپ کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ بیس دن رہتے ہیں تو ہزار یورو آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چار دن پانچ دن کا خالی میں نے وزٹ کرنا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کے ڈیز کم بھی بنتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تین سو یا چار سو یورو کا بینک سٹیٹمنٹ نکال کے آپ اپلائے کر دیں ان کی جو اوفیشل ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کم از کم فائیو ہنڈر یورو آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے جو آپ کے ایکسپینس ہیں جو اس کا ٹکٹ وغیرہ ہے ہر کانٹری سے مختلف ہو سکتا ہے ادروائس چالیس سے پچاس ہزار کے درمیان اس کا ریٹن ٹکٹ مل جاتا ہے اسی طرح رومینیا میں بخارسٹ اس کا کیپٹل ہے آٹھ سے دس یورو کا بھی آپ کو ہوسٹل مناسب سا ہوسٹل یا ہوتل مل جائے گا جینمن آپ نے اس میں بکنگ کرانی ہوگی اور وہاں سے ان سے جو ہوتل ہے ان سے کہنا ہوگا آپ نے کہ آپ ہمیں اکاموڈیشن کا وچر دیں تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے علاوہ تمام آپ کے پرسنل ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے اگر کہیں جوب کرتے ہیں تو جوب کے ڈاکومنٹس اگر آپ سیلف ایمپلوائیڈ ہیں خود اپنی انکم جنریٹ کرتے ہیں تو جو بھی آپ کا انکم کا پروف ہے وہ آپ نے لگانا ہے مین چیز یہ ہوتی ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ جوب لیسیں کئی کام نہیں کرتے تو اصل میں آپ کو صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس میں جو جا رہا ہوں اس کنٹی گھوننے کے لیے یہ میرے پاس فانڈز ہیں اور یہ میری سورسیں یہاں سے مجھے یہ پیسے ملیں تو جن کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جوب یا بزنس نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ اماؤنٹ پہلے آپ کو دیکھیں ہم بہت عرصے سے میں بھی اور بہت سارے لوگ ویڈیوز بناتے رہے ہیں اور آپ کو بتایا کہ اس سمر میں یورپ کی کئی کنٹریز اوپن ہو جائیں گے تو اگلے تین چار ماہ سے اگر آپ نے اس کی پلاننگ کی ہے نہیں کی ہے تو ابھی بھی کر لیں اپنے بینک اکاؤنمنٹ ٹرانزیشن شروع کر دیں اور اگر آپ کی کوئی جوب وغیرہ نہیں ہے تو آپ کسی سے کچھ اماؤنٹ بطور گفٹ لے لیں اور گفٹ ڈیٹ ایک پچاس سو روپے کا ایفیڈیویٹ بنتا ہے وہ اپنے پاس رکھیں ان کیس اگر انٹرویوں میں ویڈا آفیسر آپ سے مانگ لیتا ہے تو آپ وہ دکھا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ میرے والد صاحب نے یا میرے بھائی نے یا میری وائف نے سے جوب چھوڑی تھی مجھے وہ میرا فانڈ ملا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک پروف ہوگا کہ کسی نے آپ کو گفٹ کیا یہ کہیں سے آپ کے پاس ملیں یہ چیزیں ضرور رکھیں یہ کام آتی ہیں اب بات کریں کہ اگر آپ ویزٹرز ویزا پہ وہاں جاتے ہیں کام کیسے تلاش کریں جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ورپ پرمٹ لیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں وہاں جا کے جو آپ کے لوکل لوگ ہیں جو بھی انڈیا پاکستانی بنگلہ دیشی لوگ وہاں ہیں ان سے جا کے ملیں اور ان سے دیکھیں اگر ان کا امپلائر آپ کو جوب آفر دے دیتا ہے تو یہ ویلن گوڈ ہے یہ سیف طریقہ ہے ادھر وائد آپ وہاں جا کے بھی پرسنالی مختلف کمپنیز میں اپنی اپلیکیشن اپنی ریزیو میں بغیرہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی پلیسمنٹ ایجنسیز ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں لائر ہوتے ہیں آپ ان سے بھی بات کر کے جو تھوڑی بہت ان کی فیس ہے اگر وہ آپ کو ارینج کرا دیتے ہیں امپلائرمنٹ تو آپ ان کے ذریعے بھی امپلائرمنٹ لے سکتے ہیں ورک پرمیٹ اس کے لیے یاد رکھیے وہاں کا ایک پولیس ڈپارٹمنٹ جس کو آئی جائے کہتے ہیں وہاں پہ ورک پرمیٹ اپلائی ہوتا ہے جو وہاں کا امپلائر ہے اس کو فیس ٹیکس تمام چیزیں دے کے آپ کے ڈاکومنٹ وہاں جمع کرانے ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں سے ورک پرمیٹ ایشو ہوتا ہے تو ان کی کسی بھی قسم کا پرمیٹ ہو چاہے ورک پرمیٹ ہو وہاں کی ریزیڈنس پرمیٹ ہو اس کی ویلیو کافی زیادہ ہے یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ وہاں کمائی بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے اگر وہاں جا کے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے وہی لوگ اس چیز کو اٹیمپ کریں جنہیں کوئی نہ کوئی ہونا رہا تھا ہے کیونکہ جن کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہے وہ اچھے پیسے بنا لیتے ہیں چائے کنٹری کوئی بھی ہو اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کائنڈلی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل پکس ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ